پسچم کے رتلے میدان پردیس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ اپنے بالو کا اسطوب یکت پردیس اور بالو کا اسطوب مکت پردیس کے بارے میں اور آردسوسک جلوہیو پردیس کو ہم نے چار باغوں میں بھی بازت کر لیا تھا آردسوسک جلوہیو پردیس کے چار باغوں کی چرچہ جب ہم نے دیکھی گگر کا میدان تھا اپنے سکھاواتی پردیس تھا اور تیسرا اپنے ناغوریوچبومی پردیس تھا اور چوتھی اپنے اس میں چرچہ کی تھی گوڑوڑا پردیس یا لونی بیسین کی اب اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں مروستل یہ باقی جب ہم چرچہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں مروستل کے پرکار یعنی یہ جو مروستل ہے وہ کتنے پرکار کا ہو سکتا ہے یہ پسیم کے ریتلے میدان کی ہم اس کی چرچہ کر رہے تھے اور اس پسیم کے ریتلے میدان کا یہ جو مروستلی بھاگ ہے یہ جو تھار کا مروستل ہے یہ مروستل کتنے پرکار کا ہو سکتا ہے یہ مروستل آپ کا ہو ہو سکتا ہے تین پرکار کا اپنے جو ملتا ہے تین پرکار کا نمبر ایک اپنے دیکھیں گے اس میں اپنا رہے گا ارگ مروستل اور نمبر دو پہ ہم جرچہ کریں گے ریگ مروستل کی اور نمبر تین پہ ہم بات کریں گے یہاں پر ہم مادہ مروستل ہم مادہ مروستل دیکھیں سب سے پہلی اپنی بات یہ آتی ہے کہ یہ ارگ ریگ اور ہم مادہ ہے کیا تینوں مروستل چھتر ہے ٹھیک ہے ہاں ریت کے ٹیلے تینوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا کچھ باغش میں چٹانی بھی ملیں گے پتھریلے کہہ سکتے ہیں جن کو ہم ٹھیک ہے نا شٹونی یا روکی ٹھیک ہے نمبر ایک چرچہ کریں ارگ مروستل کی دیکھیں یہ ارگ مروستل ہے کیا یہ ارگ مروستل ہے پون تیا ریتلا مروستل پون تیا ریتلا مروستل یعنی اس میں بڑے بڑے ریت کے ٹیلے ہوں گے ایک دم پون روپ سے ریت کے ٹیلے ہوں گے سم جیسل میر کی جب ہم بات کریں تو اس کا سب سے اچھا ادھارن ہمیں مل سکتا ہے سم جیسل میر یا سم کے دھورے جو ہے وہ اس کا سب سے اچھا ادھارن ہمیں پیش کرتے ہیں پون تیا ریتلا مروستل یہ آپ کا سب سے اچھا ادھارن اس کا ہمیں ملتا ہے سم جیسل میر میں دوسری بات کریں ہم حمادہ مروستل کی ریت سے پہلے حمادہ کی بات کر رہا ہوں میں دیکھیں حمادہ مروستل ہوتا ہے آپ کا چٹانی کیسا ہوتا ہے آپ کا چٹانی ہے حمادہ اور حمادہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بات حمادہ سے جسٹ پہلے میں کر کے گئے ہوں پیچھے کی کلاس آپ دیکھیں اگر پیچھے کی کلاس آپ نے دیکھی ہے تو یہ حمادہ آپ کو پتہ لگ جائے گا پیچھے کی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا بالو کا اسطوب مکت پردیش اور وہ جو بالو کا اسطوب مکت پردیش آپ کا تھا وہ ہی کیا تھا حمادہ کا ہی تو ایک روپ ہے کیسے ہے حمادہ اور کیسے ہے بالو کا اسطوب مکت پردیش دیکھیں بالو کا اسطوب مکت پردیش میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چٹانی تھا یہ بھی کیسا ہے چٹانی وہ بھی آپ کا ترسیری سے پلسٹو سین کال کا تھا یہ بھی کیسا ہے ترسیری سے پلسٹو سین کال کا ہے اس میں بھی ہمیں جوریسک کال کے اوسیس مل رہے تھے اور اس میں بھی ہمیں کیا مل رہے ہیں جوریسک کال کے اوسیس وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کچھ ایک ترسیری کالی اوسیس ہے یہاں پر بھی کچھ ایک ترسیری کالی اوسیس ہے تو کیسے یہ ہمیں کہاں پر ملے گا پوکن جیسل میر میں تو کیا وہ بھی مل رہا تھا بلوکا اسٹوپ مکت پردیش بھی پوکن جیسل میر میں دوسری بات پوکن کے بعد میں فڑودی جودپور میں بلوکا اسٹوپ مکت پردیش بھی مل رہا تھا اور فڑودی جودپور میں ہم آدم روشتل بھی مل رہا ہے اور تیسری بات ہم کریں گڑڑا مالانی میں وہ بھی مل رہا تھا اور گڑڑا مالانی میں یہ بھی ملے گا اور چوتھی بات سیوانہ بار میر میں ہمیں وہ بھی مل رہا تھا اور ہمیں سیوانہ میں یہ بھی ملے گا تو دونوں سیم چیز ہے بالو کا اسطوب مکت پردیس یعنی وہاں پر بھی چٹانی چھتر ہے اور یہاں پر بھی آپ کا کیا ہے چٹانی چھتر ہے تو دونوں ہے کیا دونوں میں سیمیلرٹی ہے دونوں ایک سمان ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کے اس کے بعد میں دوسری چرچہ ہم کریں ریگ مرستل کی یعنی یہ جو ریگ مرستل ہے یہ کیا ہے اس ریگ مرستل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ریگ مرستل آپ کا آ جاتا ہے ایک تو ارگ اور دوسرا آ جاتا ہے ہمادہ ہمادہ کا مشریت روپ یعنی اس میں ریت بھی ہوگی اور کنکڑ پتھر بھی ہوں گے دونوں کا مشریت روپ جو ہوگا وہ آپ کا کیا کہلائے گا ریگ مرستل کہلائے گا وہ ریگ مرستل ارگ اور امادہ کا مشریت روپ ہے یہ یہاں پر مل رہا ہے امادہ یہ سمجھ جیسل میر میں اس کے علاوہ بھی جہاں پر بھی ہمیں یہ ریتنے ٹلے دکھائی دیں گے وہ کس میں ہوں گے ارگ میں ہوں گے لیکن ریگ ہمیں ملے گا رامگڑ جیسل میر میں مکھے روپ سے اور ریگ ہمیں ملے گا مطرولودرواد جیسل میر میں یعنی رامگڑ اور لودروہ جیسل میر میں یہاں پر ہمیں کونسا چھتر مل رہا ہے یہ ہمارا ریگ مرستل مل رہا ہے تو یہ اپنی جو چرچہ رہ رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہو گئی یہ اپنی مرستل کے بارے میں یعنی مرستل کیا ہے مرستل کا کام مرستل جو ہے وہ کتنے پرکار کاب کا ہوتا ہے اس کے بعد میں مرستلی چھتر کی ہی ایک پسستہ کی بات کریں جیسے پوکڑ جیسل میر ہے پوکڑ جیسل میر کی ایک بات کریں پوکڑ جیسل میر کی جب ہم بات کر رہے ہیں مرستلی چھتر کی جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں کی تو یہاں پر کیا ہے مطرو یہاں پر آپ کی لاتھی شریج کیا ہے یہ آپ کی لاتھی شریج اس لاتھی شریج کی بات کریں یہ لاتھی شریج ہے کیا کیسے پرکاس میں آئی دیکھیں جودپور کی اپنی ایک سنستہ ہے کاجری Central Arid Zone of Research Institute Central Arid Zone of Research Institute کی بات کریں کاجری کی جب ہم بات کریں جودپور میں ہے کاجری کہاں پر ہے جودپور میں اور کاجری کی ستھاپنا آپ کے ہوئی تھی 1969 میں 1959 میں اور اس کاجری نے کیا کیا اس کاجری نے 2007 میں کہاں کی بات ہے یہ پوکرن کی پوکرن میں کاجری نے کیا کیا تھا 2007 میں یہ جو لاتھی سیریز ہے اس لاتھی سیریز کو کھوجا تھا یعنی لاتھی سیریز کے بارے میں بتایا تھا تو کیا بتایا لاتھی سیریز کے بارے میں لاتھی سیریز کے بارے میں لاتھی گاؤں میں ہیں یہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہاں پر اسی میٹر چوڑی اسی میٹر لمبی شوری اور ساٹھ میٹر چوڑی ایک ہے جل پٹی جس کو ہم کہتے ہیں بھو گربی ہے جل پٹی کیا کہتے ہیں اس کو بھو گربی ہے جل پٹی یہ ہے آپ کی یعنی آپ کو پوچھ لیا جائے کہ کادری جو کوئی سوری لاتھی شریز جو ہے وہ کس کے لئے پرسید ہے تو یہ لاتھی شریز جو ہے نا یہ آپ کی بھو گربی ہے جل پٹی کے لئے ایک نمبر بعد دو نمبر بعد کیا یہ یہاں پر کچھ اور بھی ملتا ہے ہاں جی یہاں پر ملتی ہے ہمیں سیون گھاس کون سی گھاس مل رہی ہے سیون گھاس یہ سیون گھاس بھی مل رہی ہے لیو شیریز سیڈکوش نام ہے اس کا بوٹنیکل نیم اگر ہم دیکھیں وانسپتیک نام ویگینک نام اگر ہم اس کا دیکھیں تو وہ ہے آپ کا لیو شیریز سیڈکوش ہے لیو شیریز سیڈکوش لیو شیریز سیڈکوش نام ہے یعنی یہ سیون گھاس مل رہی ہے دیکھیں سیون گھاس کی ایک ویسیس بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں گوڑاون پکسی جو ہے گوڑاون پکسی کی پرزنن اس لئے کہہ دوں یا گوڑاون پکسی جو ہوتا ہے وہ سیون گھاس پر اپنے انڈے دیتا ہے ٹھیک ہے سیون گھاس سیون گھاس کے علاوہ یہاں پر کئی اور گھاس ملتی ہے جیسے دامن ہے کرڑ ہے انجن ہے ترڑ گم ہے لیلون ہے یہ کافی ساری گھاس جو وہ یہاں پر ہمیں ملتی ہے دیکھیں کون کون سی گھاس یہاں پر مل رہی ہے ہمیں دامن کرڑ ترڑ گم ترڑ گم لیلون لیلون تو یہ کئی پرکار کی گھاس جو وہ یہاں پر ہمیں ملتی ہے اب ایک بات اور کریں لاتھی شریز کے بارے میں بھائی صاحب یہاں پر خنیز بھی ملتے ہیں تیسری بات جب ہم یہاں کی کریں تو یہ خنیز بیلٹ کے لیے بھی پرسید ہے خنیز بیلٹ خنیز بھی مل رہی ہے یہاں پر یہ آپ کا کس کے لیے پرسید ہے خنیز بیلٹ کے لیے بھی پرسید ہے تو دیکھیں کادری جودھپور کی ستھاپنا اپ کیونی شو انسٹ میں ہوئی تھی اور اس کادری جودھپور کے ویگیانکوں نے کیا کیا تھا پوکن میں دوزار ساتھ میں لاتھی شریز کی خوز کی تھی اور یہاں پر اسی میٹر لمبی اور ساٹھ میٹر چوڑی ایک بھوگر بھی اجل پٹی ملی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر سیون گھاس مل رہی ہے ہمیں لیو سیریز سیڈکوس کہتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کیا مل رہا ہے کھنیج بیلٹ بھی مل رہا ہے کھنیج کا چھتر بھی ہمیں یہاں پر ملتا ہے یہ بات ہے لاتھی شریز کی دیکھیں پوکن جیسل میر کے چاندن گاؤں کی اور بات کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں چاندن گاؤں چاندن گاؤں جو ہے یہاں پر مٹھے پانی کا گھڑا ایک کوہ ملا ہے مٹھے پانی کا کوہ اور اسے کہتے ہیں تھار کا گھڑا تھار کا گھڑا کہتے ہیں اس کو یہ آپ کا ہے چاندن نلکوپ کے نام سے پوکن جیسل میر میں ہیں چاندن نلکوپ کے نام سے یہ آپ کا جانا جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھیوں تو بات آپ کے سمجھ میں آگی ہوگی ہم نے دیکھا ہے مروستل کے پرکار لاتھی شریز اور چاندن گاؤں کے چاندن نلکوپ کے بارے میں بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ میں بتایا کریں اور صدار کر کے اچھے سے اچھے آپ کے سامنے پیش ہوں اچھے اچھی باتیں جو ہے وہ آپ کو بتائی جائے کمنٹ کر کے ساتھ ساتھ میں بتا دیا کریں آج کے لیے بہت بہت دھنیواد دھنیواد بہت